بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ نے میرا چینل ڈیپینڈ بائی موڈ ٹو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھی بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاں کہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب کی تبیر ہو اس کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے بہن سکے اور فرنڈز ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنی ہواب کی جانے ہواب میں چیتہ دیکھنا کی کیا تبیر ہے حضرت عبن سلین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں چیتہ قوی اور مضبوط دشمن ہوتا ہے اگر کوئی شخص ہواب میں دیکھے کہ چیتے کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ جگڑا کرے گا اور دشمن پر گلبہ اور فتح ہوگی یعنی اگر چیتہ اس پر گالب رہا تو دشمن گالب ہوگا اگر وہ چیتے پر گالب آیا اور وہ دشمن پر فتح یاب ہوگا اگر ہواب میں دیکھے کہ چیتے کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ جنگ اور جگڑوں میں پڑے گا لیکن آخر کار فتح یاب ہوگا اور شرف و بزرگی حاصل کرے گا حضرت عبراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ چیتے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور دشمن کو مقلوب کرے گا اگر ہواب میں دیکھے کہ چیتے کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور ایک دوسرے پر کوئی بھی غالب نہیں آیا تو اس کی عمر کی دلیل ہے اور بادشاہ سے اس کو بڑا خوف پہنچے گا یا صحت بیماری پائے گا اور اس کے بعد شفاہ ہوگی اور اگر ہواب میں دیکھے کہ چیتے شیر چیتے کو کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے خوف پہنچے گا اور اس کا نتیجہ آمن ہوگا اگر کوئی ہواب میں دیکھے کہ چیتے کا چمڑا یا ہڈی یا بال اس نے لیا ہے یا کسی نے اس کو دیئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس قدر دشمن کا مال پائے گا اگر کوئی ہواب میں دیکھے کہ چیتے کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ اسلام سے مو پھیرے گا اور اس کو کچھ حیر نہ ہوگی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں چیتے کا دیکھنا تین وجہ پر ہیں نمبر ایک قوی دشمنی نمبر دو دشمن سے مال پانا اور نمبر تین بادشاہ کا ہوف فرنڈز آج کی جو ہواب کی طبیعت تھی ہواب میں چیتا دیکھنا کی جو طبیعت تھی یہاں تک تھی اگر پڑتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے بھی کوئی گلتی ہوگی ہے تو معافی کی مستحقوں اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ہواب کے ساتھ اللہ حافظ مجھے بھی دیر کے لیے ملتے ہیں